نہ ناچ ہوگا نہ گانا نہ اسٹیج سجے گا بس سیٹی بجے گی اور کھیل جمے گا کیونکہ اس بار کھیل کا آغاز ہوگا سادگی سے جیہاں ناظرین پاکستان سپر لیگ کے آغاز پر صرف ایک خطاب ہوگا اور پھر چکوں چوکوں کی بارش کیونکہ چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ نے پی ایس ایل سیون کی افتتاح تقریب میں بھاری اخراجات کرنے سے روک دیا ہے کووڈ اور کیفائید شواری کی وجہ سے تقریب سادہ ہوگی پی ایس ایل کے لیے نئے پروٹوکولز تیار ہو گئے ہیں اور ٹکٹوں کی آن لائن سیل بھی شروع ہو گئی ہے چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ رمیز راجہ نے افتتاح تقریب پر بہت اخراجات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پی ایس ایل افتتاح تقریب کو کرٹن ریزر کا نام دیا جائے گا جبکہ پی ایس ایل انتھم کے لیے بھی پی سی بی کو اسپانسر مل گیا ہے چند روزوں میں ترانہ بن جائے گا اور امکان ہے کہ ترانہ بیس جنوری کو ریلیز ہوگا پی ایس ایل کے ٹکٹ بھی آن لائن فروخت ہونا شروع ہو گئی ہیں جنرل پریمیر اور وی آئی پین کلویا کی قیمتیں دھائی سو سے سات ہزار تک رکھی گئی ہیں پی سی بی کے مطابق ٹکٹ خریدتے وقت شائقین کرکٹ کو اپنا درست کووڈ نائنٹین ویکسینیشن سیٹیفکیٹ دکھانا لازمی ہوگا کوئی بھی شہری ایک شناختی کارڈ پر زیادہ سے زیادہ چھ ٹکٹیں خرید سکتا ہے دوسری جانب پی ایس ایل کو بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل کرنے کے لیے نئے پروٹوکولز تیار کیے گئے ہیں کوویڈ پوزیٹیو آنے کی صورت میں دس روز کی آئیسولیشن لازمی کوویڈ پوزیٹیو آنے کی صورت میں کھلاڑی کے لیے دس روز کی آئیسولیشن لازمی قرار دی گئی ہے فیملیز کی اجازت نہیں ہوگی میچ کے نقاط کے لیے تیرہ کھلاڑیوں کا دستیاب ہونا لازمی ہوگا کوویڈ آؤٹ بریک کی صورت میں ایونٹ سات روز کے لیے محتل کر کے جبکہ چوبیس کھلاڑیوں کو ریزر پول میں بھی رکھا جائے گا کوویڈ پوزیٹیو آنے کی صورت میں دس روز کی آئیسولیشن لازمی ہوگی کھلاڑیوں کو فیملیز سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی میچ کے نقاط کے لیے تیرہ کھلاڑیوں کا دستیاب ہونا لازمی ہوگا کووٹ آؤٹ بریک کی صورت میں ایوٹ سات روز کے لیے محتر کر کے ری شیڈیول کیا جائے گا جبکہ چوبیس کھلاریوں کا ریزرف پول میں ہونا بھی لازمی ہوگا